سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس میں ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ و احیاء لیلہ و اعقض اہلہ امام البخاری مسلم نے اس کو روایت کیا ہے فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کے آخری عشرہ آ جاتا آخری عشرہ آ جاتا تو آپ اپنی کمر کس لیتے تہبند اپنا باندھ لیتے اور راتوں کو جاگتے عبادت میں اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے راتوں کو زندہ کرتے الفاظ کہا احیاء لیلہ کہ آدمی سویا رہے تو کیا ہے یہ موت کی طرح ہے لیکن بیدار ہو کر عبادت کریں گویا کہ رات کو اس نے زندگی دی ہے احیاء لیلہ و اعقض اہلہ اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے جگاتے تو آخری عشرے میں جاگنے کا تصور باز لوگوں کی نزدیک کیا ہے کسی طرح سے یہاں بیٹے چوک میں وہاں بیٹے ہوتل میں یہ کھائے چائے پیئے یہ کرے گھر پہ آگے پھر اور کچھ نہ کچھ کھانے پکوانے میں لگے رہے جاگے رات کو پورا خالی جاگنا نہیں ہے جاگنا کیا ہے عبادت کے ساتھ رات کا وقت ہم عبادت میں گزارے قرآن کی تلات کریں ذکر کریں دعا اللہ سے کریں قیام اللہ کا احتمام کریں جو بھی ہم کر سکتے ہیں نیکیا کریں دینی کتاب پڑھیں گھر والوں کو لے کے بیٹھ کے تھوڑی سی دو چار نصیت کریں کچھ پڑھ کے سنایا ان کو تو ہمارے گھروں میں یہ ہونا چاہیے ہماری زندگی میں یہ چیز آنا چاہیے تو آخری عشرے میں عبادت کا احتمام کریں عام دنوں سے زیادہ کیونکہ اب رمضان ختم ہونے والا ہے ایسے ایام وہ ہوتے ہیں خاص کر کے تاق راتوں میں تاق راتیں کونسی ہیں اکیسوی رات تیسوی پچیسوی ستائیسوی اور انتیسوی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تحرر لیلت القدری فی الوطری من العشر الاؤاخری من رمضان لیلت القدر کو تلاش کرو رمضان کی آخری عشرے کی تاق راتوں میں ان راتوں میں رمضان کے آخری عشرے میں تاق راتوں میں لیلت القدر کے لئے عبادت کرنا چاہیے تلاش کرو کا کیا مطلب ہے ڈھونڈو اس کو تلاش کرو کا مطلب یہ ہے کہ پانے کی کوشش کرو ان راتوں میں عبادت کرو تاکہ تم اس رات میں عبادت کرنے والوں میں شمار ہو کونسی بھی ہو اکیسوی ہوگی تیسوی ہوگی پچیس ساری راتوں میں اگر انسان عبادت کریں آخری پورا عشرہ عبادت کریں جو بھی لیلت القدر ہوگی اس کو نصیب ہوگی کہ نہیں ہوگی ہو جائے گی اگر کسی کو معلم ہو جائے کہ دس کیری بیک ہے اس میں ایک میں لاکھ روپی ہیں اور جو چاہے لے لو اگر بول دے اس کو جس کو چاہے ملے گی تو ایک ہی لے گا بینک کیا کرے گا پوری تیلیاں لے لے گا تاکہ گھر پہ جانے کے بعد چیک کروں گا جس میں بھی نکلے گا ہو تو مل جائے گی دس کی دس لے لو پیسے میں سمجھ میں آتا ہے لیکن نیکی میں نہیں سمجھ میں آتا ہے تو آخری عشرے کی دس کی دس راتیں ہم عبادت کریں تاکہ جو بھی لیلت القدر ہوگی اس سے باہر تو نہیں ہوگی انہی میں ہوگی وہ ہم کو مل جائے اسی طرح سے لیلت القدر کی عبادت کی فضیلت کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام لیلت القدر ایماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من دنبیہی جو لیلت القدر میں عبادت کرے قیام کرے ایمان و احتساب کے ساتھ یقین و طلب کے ساتھ اس کے پچھلے سارے گناہوں کے مغفرت ہو جائے گی اس حدیث کو امام البخاری و مسلم نے روایت کیا ہے رمضان کے آخری عشرے کا عمل اعتقاف بھی ہے اعتقاف یہ ہے کہ مسجد میں ایک جگہ انسان پڑھا رہے عبادت کرتا رہے اور مسجد سے بلا حاجت باہر نہ چاہے اور مسجد میں بھی ایسا کوئی کام نہ کرے جو عبادات کے اور اس کی ضروریات کے خلاف ہو فضولیات میں وہ شامل نہ ہو کوئی ایسا کام نہ کرے جو عبادت سے ہٹ کے ہو بس جو ضرورتیں ہیں اتی پوری کریں اور اس کے علاوہ عبادت میں وہ گزارے تو اس کو اعتقاف کہتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتقیفو فی کل رمضان عشرت ایام فی کل رمضان عشرت ایام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں آخری عشرے کا اعتقاف کرتے تھے یہ اعتقاف ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم لوگ گبشپ کا اڈا بنا لے مسجد کو نوز باللہ چار پچھ لوگ جمع ہو جاتے ہیں چلو اعتقاف کریں گے ہاں کریں گے چلو بہت تھک گئے تھوڑا سا فری ہو جائیں گے بیو بچوں سے بھی دور ہو گئے مسجد میں آگئے بیٹھے دنیا بھر کی باتیں بیٹھ کے وہاں ہی سے فون پر تیجارتیں بھی ہو رہی اس کی مال ادھر کا ادھر پہنچائی ادھر کر پھر گبشپ بھی ہو رہی اس میں موبائل بھی چیک کر رہے ویڈیو بھی دیکھ رہے نیوز بھی آ رہی اس کے اندر میوزک بھی بجری نیوز کی سب ہو رہا کیا ہے مطلب ہوتل ہے کہ مسجد ہے کہ ہوتل ہے یہ کیا ہے مسجد کا احترام کرنا چاہیے مسجد میں کوئی ایسی چیز نہیں ہو جو مسجد کے مقصد کے خلاف ہو مسجد کے مقصد کے خلاف کوئی چیز مسجد میں نہیں ہونا چاہیے تو رمضان کے آخری عشرے میں اتقاف کریں لیلت القدر اگر محسوس ہو کہ آج ہے تو آدمی دعا کریں کیا دعا کریں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہا اللہ کے رسول اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ فنا رات لیلت القدر ہے میں کیا دعا کروں اس میں کیا کہوں کہا کہ یوں کہو کہ اے اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے تو حب العفو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے فعفو عنی تو اے اللہ مجھے بھی معاف کر دے مجھے بھی معاف کر دے علماء نے کہا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن کی اصل فکر یہ ہوتی ہے کہ اللہ کا حکم پورا کرنے میں جو کوتاہ ہوئی اللہ اس کو معاف کر دے تو بھی بس کہ عبادات کرتے ہوئے ایک انسان اس احساس کے ساتھ یہ کہ جو کوتاہی مجھ سے ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے اس حدیث کو امام الترمیدی ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے